بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک افسوسنا خبر آ رہی ہے وادی کشمیر کے کلگام علاقے سے بکل آپ کو بتاتے چلیں کلگام کا دیوسر علاقہ جہاں پر آج اٹھارہ سالہ ایک لڑکی جو ہے وہ دل کا دورہ پڑھنے سے لکمائی عجل ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ آج بارمی جماعت کا جو ہے وہ نتائج ہوئے بارمی جماعت جماعت کے نتائج ہوئے اور جب یہ نتائج کا اعلان ہوا تو اسی کے بیچے ایک لڑکی جس کی عمر اٹھارہ سال بتائی جا رہی ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ آہ بارمی جماعت کے جو ہے وہ امتحانات کے نتائج ہوئے ہیں اور اسی کے بیچ جو ہے شاید اس کے نتائج جو تھے وہ اچھے نہیں تھے اور اسی کے بیچ اس کو دل کا دورہ پڑھتا ہے اور اسی کے بیچ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے آپ کو بتا دیں یہ اس وقت کی بڑی اور افسوسنا خبر جو ہے یہ آ رہی ہے کلگام کے دیوسر علاقے سے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر فیملی نے جب اس لڑکی کو بہوش پایا تو پھر جلد از جلد وہاں پر نزدیکی ہسپٹل میں لے جایا گیا اس کو لیکن وہاں پر ڈاکٹرز نے اس کو براڈ ڈیڈ قرار دیا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کی اب بڑی خبر آ رہی ہے دیوسر کلگام سے جہاں پر ایک بیٹی جو ہے اٹھارہ سالہ بچی جو ہے وہ لکمہ اجل ہو گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بارمی جماعت کے جو اس کے نتائج آئے تھے وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک نہیں تھے اور اسی کے بیچ جو ہے اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے یہ ایک دیکھئے اس کا نام بھی ہمیں بتا ہے لیکن آہ نام نہیں ہم بتائیں گے لیکن یہ میں ضرور بتا دوں کہ بچوں پر آج کل کتنا دباؤ ہے کہ آپ کو یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اور اسی کے بیچ جو ہے یہ آہ اس طریقے کے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ بچوں پر جو ہے وہ پریشر ہے بچوں پر جو ہے وہ دباؤ ہے اور خاص کر اگر آج ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کمپیٹیشن کا دور ہے کمپیٹیشن کا دور ہے لیکن کمپیٹیشن کا دور بھی اس طریقے سے بچوں کے اندر دہشت پیدا کر چکا ہے کہیں نہ کہیں اب بچے جو ہیں وہ اپنی پرسنٹیج کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہوتے تو یہ ایک خبر ہی نہیں ہے بلکہ ایک میسیج ہے ان تمام والدین کے لیے سوسائیٹی کے لیے کہ بچوں کو اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے اتنا بھی دباؤ مت ڈالیں کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی جان کو بیٹھے تو یہ بڑا معاملہ ہے کہ جس طریقے سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کمپیٹیشن کا دور ہے ہر بچے کو آگے آنا چاہیے لیکن اس طریقے کا دباؤ کہیں نہ کہیں ابھی اس پورے علاقے میں صفیمات میں اس گھر میں جو ہے وہ کیا حالات ہوں گے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بیٹی جس کی عمر اٹھارہ سال ہے اور جب اس کے باروی کے نتائج آتے ہیں تو اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے کیونکہ آہ شاید ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نتائج ٹھیک نہیں تھے لیکن آہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بیٹی آہ جو آب آج اپنی زندگی کی جنگ ہار بیٹی صرف اس وجہ سے کہ اس کے جو آہ امتحانات کے نتائج تھے وہ ٹھیک نہیں تھے تو ایک بار میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کی بڑی اور افسوسنا خبر جو ہے وہ وادی کشمیر کے کلگام علاقے سے آ رہی ہے اور کلگام علاقے کا دیو سر علاقہ اور جہاں پر اٹھارہ سالہ ایک بیٹی جو ہے وہ دل کا دورہ پڑھنے سے لکم آیا جل ہو گئی اور فیملی نے جب اس کو بے ہوش پایا تو نزدیک کی ہسپیٹل میں لے جایا گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے اس کو براؤڈ ڈیڈ قرار دیا تو کل ملا کر معاملہ صرف یہاں پر ایک بیٹی کے انتہانات کے نتائج کا نہیں ہے معاملہ ہے یہاں پر کہ کس طریقے سے آج بچوں پہ جو ہے وہ پریشر ہے بچوں پر کتنا زیادہ دباؤ ہے یہ ایک سوچنے کی بات ہے اور یہ سوسائٹی میں عام ہے کہ جناب آپ کے بچے نے کتنے نمبر لیے اگر کسی کے ستر پرسنٹ بھی آتے تو بتایا جاتا ہے کہ جناب نمبرات بڑے کم ہیں تو کئی نہ کئی بچوں کے اندر ایک ڈر ہے ایک خوف ہے ایک وہ سوچتے ہوں گے کہ جناب ہم زندگی میں ناکامیاب ہو گئے ہیں اور اسی کے چلتے ہوئے اس طریقے کے حادثات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں تو کل ملا کر دیکھا جائے اس وقت کی بڑے اور افسوسنا خبر ہے جہاں پر ایک اٹھارہ سالہ بچی نام بھی پتا ہے جگہ کا نام بھی ہمیں پتا ہے لیکن ہم اس بچی کا نام نہیں بتائیں گے معذرت کو آئے صرف اتنا ضرور بتائیں گے کلگام علاقے کا کلگام زلہ کا دیوسر علاقہ ہے جہاں پر اٹھارہ سالہ یہ بچی جو ہے وہ لکمہ اجل ہوئی ہے اور بتایا جاتا اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس کے بارمی کلاس کے جو ہے آج نتائج ہوئے تھے اور انہی نتائج کے دوران جب اس کو اپنے نتائج کا پتہ چلتا ہے جو اس نے اگزائم دیئے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس بچی کی موت واقعہ ہو گئی تو یہ خبر زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تمام والدین کے لیے بہت ضروری ہے ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی امتحان میں فیل ہوتا ہے تو زندگی ختم نہیں ہوتی زندگی ختم نہیں ہوتی یہ سمجھانا ہوگا بچوں کو بھی اور سمجھانا ہوگا سوسائٹی میں بھی کہ اگر اس طریقے کے معاملات رونما ہوتے رہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پڑھائی سے زیادہ اموات کا خدشہ زیادہ ہے تو اس ویچ یہ بڑی خبر آ رہی تھی جو آپ تمام آہ ناظرین کے سامنے ہم لے کر حاضر ہوئے کہ اس وقت کی بڑی خبر جو ہے وہ کلگام سے آ رہی ہے جہاں پر دیو سر میں ایک بیٹی جو ہے اٹھارہ سالہ بیٹی جو ہے جس کو ماں باپ نے بڑے ناز و نخرے سے پالا ہوگا لیکن آج بار میں جماعت کے جب نتائج ہوئے تو اس بیٹی کی موت واقع ہوگی صرف اس وجہ سے کہ شاید اس کے نتائج جو تھے وہ اچھے نہیں تھے بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا براہ راست ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے